بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ اب ہم اپنے سلیورس کو لے کر سالانہ امتحانات کی جانب بڑھ رہے ہیں بیٹا تو اسی سلسلے میں آج جو میرا سبق کی خاکہ ہے آپ کے مضمون اسلامیات سے متعلق ہے اور ہم اسلامیات کے سلیورس کی آؤٹلائن آپ کو یہاں بتائیں گے اور اب آپ نے اس آؤٹلائن کی بدولت اپنے تمام اس سلیورس کا ریویزن، آیادہ اور امتحانات کی تیاری کرنی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کا حصہ ہے قرآن الكریم ہے جس میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا عربی غروفِ حجاؤ حرکات کی پہچان ٹھیک ہے پیٹا پھر دوسرا ہمارا عنوان ہے مد تاشد اور اس کے سوالات و جوابات بھی ہم نے کروائے تھے پھر آخری جو ہم نے آپ کو پڑھایا وہ تھا حرکات یعنی اعراب جس میں ہم نے آپ کو زبرزیر اور پیش سے متعلق کافی معلومات بھی دین تھی اور اس کے مشکی سوالات بھی کروائے تھے تو یہ آپ کا حصہ قرآن کے تین موضوعات ہیں جو آپ کے سالانہ امتحانات میں شامل کیے گئے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں ہم حصہ ازباق کی جانب اور اس میں جو ازباق ہم نے آپ کے سالانہ امتحانات کے لئے شامل کیے ہیں ان کے تفصیل دیکھئے قرآن مجید کا تعریف اور تلاوت کے آداب تو آپ نے اس سبق کے تمام مشکی سوالات کو دیکھنا ہے اور اچھی طرح سے ان کی تیاری کرنی ہے دوسرا عنوان ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ سبق تھا جس میں ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد ہے گفتگو کے آداب یہ بھی آپ کے سبق کا سلیبس کا حصہ تھا پھر حجرِ اسوط کی تنصیب تو یہ تمام جتنے ازباق آپ کو دیے گئے ہیں ایک دو تین چار ٹوٹل یہ چار آپ کے ازباق ہم نے شامل کیے ہیں سلیبس آؤٹلائن میں اور ان اجباق کے تمام مشکی سوالات اور جتنا بھی آپ کو کوپی میں کام کروایا گیا ہے ان سب کی بیٹا آپ کو تیاری کرنی ہے آخر میں آئیے حفظ و نازرہ حفظ میں آپ کو سورہ فاتحہ یاد رکھنی ہے یاد کرنی ہے اور سورت الاخلاص یاد کرنی ہے تو سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے بیٹا کیونکہ جو آپ کا زبانی امتحان ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہے پھر آپ کو وہ تمام چیزیں جن کا ترجمہ اور مفہوم یاد کرنا ہے اس میں ہے تاؤس تسمیہ تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کلمہ طیبہ استقفر اللہ اور انشاءاللہ تو یہ والا جو آپ کا تیسرا حصہ ہے حفظ و نازرہ کا یہ آپ کا زبانی پیپر کا حصہ ہے اور باقی قرآن کریم کا حصہ اور ازباق کا حصہ آپ کا تحریری ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھی آپ کی سالانہ امتحانات کی سلیبس آؤٹلائن تو پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے اسلامیات کی سلیبس آؤٹلائن کو دیکھا سمجھا اسی طرح اب ہم اردو کی سلیبس آؤٹلائن برہ سالانہ امتحان دو ہزار اکیس کی جانب جا رہے ہیں اور ہمارے پاس یہاں سلیبس آؤٹلائن میں بھی ہم نے مختلف حصے بنایا ہے سب سے پہلے نظوم نظم ہم نے تین لی ہیں سب سے پہلی ہے اللہ نے نمبر دو بھائی بھولک کر اور نمبر تین خزم کی جتنے کام آپ نے اپنی کاپی میں کیے ہیں وہ سب آپ کے سالانہ امتحان کی تیاری میں شامل ہیں اب آجائے ازباق کی جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں انشاءاللہ حاکم ایسی ہوتے ہیں ہمارا وطن اور حسن علی آفندے تو ہم نے تین لی ہیں بیٹا نظوم اور پانچ لی ہیں ازباق اور ان تمام ازباق اور نظوم کا کاپی میں کروایا گیا تمام کام تمام مشکی کام اور تمام الفاظ معنے آپ کو یاد کرنے ہیں اب آجائے مضامین ہم نے دو مضمون لی ہیں بیٹا جس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں میں مسلمان ہوں اور نمبر دو ہے پانی کی اہمیت تو یہ دونوں مضمون آپ کو اچھے سے یاد کرنے ہیں گنتی ہم نے آپ کو ایک سے پچیس تر الفاظ میں دی ہے یہ ہنسے لکھے ہوئے ہیں آپ کو کیا تیاری کرنی ہے بیٹا الفاظ میں یعنی جب لفظ لکھتے ہیں جیسے ہم لکھیں گے علیف یہ کاف دال واؤ دو تو یہ آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے اب آجائے یہ حصہ قوائد کی جانب قوائد میں ہم نے لیا ہے کلمہ اور محمل کی تعریف صفت کی تعریف اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے اس کے علاوہ آپ کی کاپی میں کروایا گیا واحد جمع مذکر موننس اور الفاظ متضاد کا تمام کام آپ کی سلیبس آؤٹلائن میں شامل ہے تو یہ تھے آپ کے اسلامیات اور اردو کے وہ اہم ازباق نظوم اور حصہ قوائد بغیرہ جس کے تحت آپ نے اپنی سلیبس آؤٹلائن کو جاننا ہے سمجھنا ہے اور اپنے سالانہ انتہان کی تیاری کرنی ہے مجھے امید ہے کہ بیٹا آپ لوگ سب بہت اچھے سے محنت کریں گے اور اپنے اگزائن کی تیاری اور اپنے اچھے رینک کے لیے اچھی پوزیشن کے لیے ابھی سے پڑھنے بیٹھیں گے محنت کریں گے میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف اس امتہان زندگی کے ہر امتہان میں کامیان بھی عطا فرمائے ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نیکس لیسن آپ کے پاس لے کر آئیں گے تو اس میں آپ کو پیٹرن بتائیں گے موڈل پیپر بتائیں گے نمونہ پچہ بتائیں گے کہ پیپر کس طرح آئے گا اور آپ نے اس کو کس طرح سالف کرنا ہے بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ